دہلی میں نمازیوں کو سزدی کی حالت میں مارنے والے پولیس اہلکار پر لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر اور ترجمان وارث پتھان نے کہا کیا اب ملک میں نماز پڑھنا بھی جرم ہو گیا ہے ایک طرف موڈی جی بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس تو دوسرے طرف ایک پولیس جوان نمازیوں کو لات مار رہا ہے ہم پولیس جوان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن کی مانگ کرتے ہیں بہتی شرمناک بات ہے پوری طرح کنڈیمنیبل بات ہے یہ کہ دلی جو راجدانی ہے دیش کی وہاں پہ اندرلوک میں کچھ لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے جمعہ کی نماز دو پانچ مٹ میں ختم ہو جاتی ہے وہی پر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پوری طرح وائرل ہے کہ کچھ مسلمان یوہ سجدہ کر رہا ہے دلی کے پولیس کرمی ایک اتنا نفرت بھرا پولیس کرمی وہاں پر آتا ہے وہ سجدہ کرنے والے یوہ کو لات مار رہا ہے اب نمازیوں کے اوپر لات ماریں گے کتنی نفرت آپ کے دلوں میں کیسے بھر گئی ہے موڈی جی تو بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ایک سو چالیس کروڑ جو جنتہ ہے وہ میرا پریوار ہے تو موڈی جی اس جنتہ کا جو بھارت یہ مسلمان دو منٹ کے لئے جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا آپ کی ناک کے نیچے دلی میں وہاں پر دلی کا پولیس کرمی اس کو لات مار رہا ہے کس دشاہ میں دیش اب جا رہا ہے موڈی جی ہمارا تو ہم تو چاہیں گے کہ موڈی جی دلی کے جو کمیشنر ہے وہ دلی پولیس عمید شاہ صاحب سب مل کر اس بات کا سنگیان لیں اور جو وہ پولیس کرمی جس نے ایک نفرت دکھائی جس نے لات ماریے سجدہ کرتے والے مسلمان یوہا کو اس کے خلاف سکھ کاروائی کی جائے اس کو فوراں نوکری سے نکالا جائے اور قانونی کاروائی کر کے اس کو سلاکھوں کے پیچھے لیں ڈالا جائے تب ہوگا سب کا ساتھ سب کا بھی کہا سب کیا دیش میں نماز پڑھنا بھی ظلم ہو گیا ہے ظلم ہو گیا ہمارے لئے کیا ہمارے ہندو بھائی اگر کوئی پراتنہ کرتا ہے کچھ کرتا ہم تو کبھی آپتی نہیں اٹھاتے ابجیکشن نہیں اٹھاتے تو جمعہ کی نماز اگر کسی نے دو پانچ میٹ پڑھ لیا تو کسی کا کیا چلا گیا تو اس طرح کے جو مانسکتہ والے لوگ ایسے پولیس کرمی جو اس طرح کانون قائدے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لات مار دیں لوگوں کو ان کے خلاف سکھ کاروائی کریں یہ ہماری مانگے دلی پولیس سے